بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وی لاغ میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے کہ جو افیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب پہ مقدمہ چل رہا ہے وہ جو سپیشل کورٹ بنائے گئے جس کے جج ابو الحسنات ہیں اس عدالت نے عمران خان کو اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دی ہے خصوصی طور پہ اور یہ کہا ہے کہ وہ ٹیلی فون پر بیٹوں سے بات کر سکتے ہیں تو اس کی اجازت دی اور کہا گیا ہے جیل حکام کو کہ وہ ریکوائیڈ جو بھی بندوبست ہے وہ کریں تو اب عمران خان صاحب کی اپنے فیملی سے لندن میں بات ہو سکے گی یہ آج کی خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سب سے پہلے میں نے کہا آپ سے شیئر کرنوں دوسرا پولٹیکل پوائنٹ اف یو سے بات کریں تو جو سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آیا تھا پنجاب کے حوالے سے کہ انتخابات چودہ مئی کو ہونے چاہیے اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ریویو پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ فیصلہ آنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشنز تو نہیں کرائے تھے حالانکہ سپریم کورٹ نے بڑا زور لگایا تھا اس کے باوجود نہیں ہوئے تھے پارلمنٹ میں چیف جسٹس کے خلاف اور سپریم کورٹ کے ان ججز کے خلاف جن کا یہ فیصلہ تھا تقریریں ہوئی تھیں اور عجیب و غریب زبان کا استعمال بھی ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ای سی پی نے ایک ریویو پیٹیشن یعنی کہ نظرسانی کی درخواست بھی فائل کر دی تھی وہ نظرسانی کی درخواست پر آج فیصلہ ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے نظرسانی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ کہ پنجاب میں چودہ مئی دو ہزار تئیس کو الیکشنز ہونے چاہیے وہ فائنیلٹی اٹین کر چکا ہے اب وہ فائنل ہو چکا ہے اب اس کے خلاف ایک ہی پوسیبلی اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا اور وہ یہی تھا کہ اس کے خلاف نظرسانی کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں ہی فائل کر دی جاتی اب جبکہ سپریم کورٹ میں نظرسانی کی وہ درخواست بھی مسترد ہو چکی ہے تو اب اور کچھ ہو نہیں سکتا یعنی کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا یہ اب فائنل تصور ہوگا اب پی ٹی آئی کی طرف سے خبر ہی آ رہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ الیکشن تو ہونے تھے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو تھا وہ فائنل بھی ہو چکا ہے اس میں غلط بھی اور آج یہ ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے کہ اس فیصلے میں غلط کیا ہے ہمیں بتائیں کہ اگر تو اس میں کوئی غلط چیز ہے تو پھر ہم اس پہ نظر سانی کر لیتے ہیں لیکن اگر فیصلہ آئین کے مطابق ہی ہے اور آئین کے سپیرٹ کو اپھول کر رہا ہے اور یہ آئین کا تقاضہ اور منشاہ تھی کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ نوے دن سے اب نوے دن تو کیوں کہ گزر چکے ہیں تو قریب ترین رہ کر انتخابات ہونے چاہیے اور اس حوالے سے پھر ایک ڈیٹ بھی دے دی تھی تو اس ڈیٹ پہ الیکشن کیوں نہیں ہوئے وہ ڈیٹ جو تھی that was supposed to be acted upon by the election commission of Pakistan تو کیوں کہ election commission of Pakistan کے جو وقلہ تھے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ کو کوئی بھی دلیل دینے سے قاسر ہیں تو جو ریویو پیٹیشن انہوں نے فائل کیا تھا وہ مسترد ہو گیا ہے فیصلہ فائنالیٹی اٹین کر چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ہوگا کیا اب اس میں possibly یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب contempt کی پیٹیشن پی ٹی آئے داخل کرے گی تو یہ ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کرے ویسے تو میرے خیال میں جب چودہ مہی کی ڈیٹ گزر گئی تھی اور اس کے بعد وہ تقریریں بھی ہوئیں پھر دھرنے بھی ہوئے پھر کنٹینر بھی لگے پھر پی ڈی ایم کے رینم آن کنٹینروں پہ چڑھ کے چیف جسٹس او مرد آپ بندیال کے ریزگنیشن کی ڈیمانڈ بھی کرتے رہے ان سے بھی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آپ اپنی سیلریز واپس کریں اور اپنے پرکس واپس کریں تو میرے حساب سے تو کیونکہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کی حکم عدولی ہوئی تھی اور پھر باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کو چیلنج کیا گیا تھا تب ہی توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تو اگر تب نہیں ہوا تو کیا اب ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی تو اس کے اندر کوئی بار نہیں ہے لیگلی اس کے اندر کوئی بار نہیں ہے کہ ابھی توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز اگر سپریم کورٹ چاہے تو اب بھی کر سکتی ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئے یہ توہین عدالت کی پیٹیشن فائل کرے گی تو بھی اس کے باوجود موجودہ سپریم کورٹ کیونکہ عمر عطاب دیالہ بھی چیف جسٹس ہیں ان کو کوئی آخری پندرہ سولہ دن رہ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ وہ توہین عدالت کی کاروائی میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا اس وقت کے وزیراعظم کے خلاف یا اس وقت کے لوہ منسٹر کے خلاف یا کسی اور شخص کے خلاف جس نے الیکشن ہونے نہیں دیئے یا وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ سپریم کورٹ چاہتی تھی کہ وہ ادا کرے مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ جاتے جاتے عمر عطاب دیال کیونکہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ جاتے جاتے ایسا کوئی فیصلہ دیں گے اب یہ جتنے بھی معاملات ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ انہیرٹ کریں گے آنے والے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چاہے وہ توہین عدالت کی کاروائی الیکشنز نہ ہونے کے حوالے سے ہو چاہے وہ مثال کے طور پر فوجی عدالتوں کے قیام کی بات ہو چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو آنے والے انتخابات کی بات ہو مثال کے طور پر ابھی بھی تو یہ پھڑا چل رہے نا کہ دیٹ وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم نے دینی ہے پریزیڈنٹ صاحب کہتا ہے میں نے دینی ہے لاؤ منسٹری نے کہہ دی ہے الیکشن کمیشن نے دینی ہے تو یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے and there is every possibility کہ وہ پھر کازی فائزیزہ صاحب آ چکے ہوں گے اور پھر ہی ڈیسائیڈ ہوگا تو وہ جب ڈیسائیڈ ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ بھی اب آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ inherit کریں گے اور اس کے مطابق اس معاملے کو دیکھیں گے اور وہ آگے چلے گا تو یہ صورتحال ہے اور اس ساری صورتحال میں situation یہ ہے موشی point of view سے کہ ایک طرف تو انتخابات کے حوالے سے ابھی بھی uncertainty ہے کہ پتہ نہیں کب ہونے ابھی تھوڑی دیر پہلے نگران وزیراعظم press talk کر رہے تھے اور کچھ صحافیوں کو انہوں نے بلائے ہوا تھا اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ مسئلہ تو ہے لیکن law and order کا مسئلہ نہیں ہے دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئیں اور اس کے بعد ہم یہ امانت آگے سوم دیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے لیکن election کی date دینا election commission کا اختیار ہے یا ان کا استحقاق ہے تو یہ جو uncertainty ہے کہ election ہوں گے تو کب ہوں گے اور 90 دن میں ویسے تو آئینی طور پر ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو پا رہے تو اب کیا فروری میں ہوں گے یا فروری میں بھی نہیں ہوں گے اس کا معیشت پہ اس حد تک اثر پڑ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈالر پھر ایک روپے نو پیسے انٹر بینگ میں مہنگا ہونے کے بعد 305 پہ چلا گیا اور اوپن مارکٹ میں تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ ہے 324 پاکستانی روپے پہ چلی گئی ہے اور شری لنکہ جو کہ ڈیفولٹ کر گیا تھا وہ ڈیفولٹ ہونے کے باوجود اس وقت شری لنکہ میں ایک ڈالر ان کے 320 روپے کے برابر ہے اور پاکستان میں ڈیفولٹ نہ کرنے کے باوجود ایک ڈالر 324 روپے کے برابر ہے اوپن مارکٹ میں یہ صورتحال ہے اب اس حد تک اور دوسری طرف مثال کے طور پہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک اور خبر کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایف بی آر نے پی آئی اے کے 13 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جی اب آپ اندازہ لگائیں کہ پی آئی اے کی کیا حالت ہے اور کہنے کو یہ ہمارا قومی احساسہ ہے ورسہ ہے ایسٹ ہے اور دنیا بھر کی ائر لائنز جو ہیں وہ کتنے زبدست طریقے سے بہت ساری ایر لائنز جو ہیں جو پی آئی اے کے بہت بعد آئی تھی وہ بڑا زبدست کام کر رہی ہیں پیسے بھی بنا رہی ہیں ہر چیز کر رہی ہیں ان کا ایک نام بھی ہے کوالٹی بھی ہے لیکن پی آئی اے کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنی ایف بی آر نے ان کے تیرہ بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے کیونکہ انہوں نے ایک سائز ڈیوٹی پے نہیں کیوئی تھی بہرحال پی آئی اے کی طرف سے اب یہ ایک ٹھٹمنٹ آئے کہ جی آٹھ ہرب روپے تھے اب ہم نے پی کر دی ہیں یا کر رہے ہیں اور اب یہ بہال ہو جائیں گے ہمارے بینک اکاؤنٹس جو ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک سیچویشن گئی کیوں کبھی ہم خبر سنتے ہیں کہ پی آئی اے کا فلانا جہاز جو ہے وہ فلانے ایپورٹ پہ فلانے ملک میں انہوں نے جو ہے وہ آرسٹ کر لی ہے روک لی ہے اس کو گراؤنڈ کر دی ہے کہ یہاں پہ پی آئی اے نے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کو زبردستی وہاں پہ انہوں نے روک لی ہے ٹھیک ہے کہ پی آئی اے نے پیسے دینے ہیں اس کے بعد وہ ایشو سوٹ آؤٹ کی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے سر میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیورٹیز درست نہیں ہیں اور جب پرائیورٹیز درست نہ ہو تو جو بنیادی ایشوز ہوتے ہیں ان میں یہی حالت ہوتی ہے اب سید کارڈ کی ایک اور خبر سننے آپ خبر یہ ہے کہ نگران حکومت نے فری آپریشن کی سہولت ختم کر دی ہے پتے کا اپینڈکس کا ہرنیاں کا جو آپریشن اب ہوگا اس میں مریض کو تیس فیصد ادائیگی کرنی ہوگی تو یہ جو غریب آدمی ہے یا لوہ میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے جس کے لیے سہید کارڈ عمران خان کے دورے حکومت میں ایک بہت بڑی سہولت تھی اور میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی سہولت تھی کیونکہ علاج کرانا میاری پرائیوٹ ہاسپٹل میں کوئی آسان کام رہی نہیں گیا اس ملک کے اندر اتنی زیادہ فیصے ہیں ڈاکٹرز کی اور علاج کی اتنی قیمت ہے پرائیوٹ ہاسپٹلز میں چاہے وہ روم کے چارجز ہوں یا پھر عدویات ہوں یا پھر جو ایکویپمنٹ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی سرجری ہونی ہے تو لوگوں کو بہت بڑی سہولت ملی تھی جو کہ اب یہ نگران حکومت آ کر ختم کری ہے which raises the question کہ کیا نگران حکومت کے پاس یہ mandate ہے کیا caretaker set up جس کا کام according to the constitution صرف election کرانے اور elections کرانے کے بعد واپس گھر چلے جانا ہے اور آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں جو کہ ایک regular حکومت کر سکتی ہے under what authority آپ اس طرح کی power exercise کر رہے ہیں اور وہ exercise کرتے ہوئے عوام کو اس کے بنیادی حکوم جو آئین میں درج ہیں اور جو اگر ملی گئے تھے پچھلے دور حکومت میں کسی حد تک کسی ایک فیلڈ میں مثال کے طور پر لوگوں کو اس سے آپ لوگوں کو محروم کر رہے ہیں اب اس نگران سیٹ اپ میں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کا تو under what authority you are exercising you are exercising this power اور یہ decisions آپ کیسے لے رہے ہیں تو بہرحال یہ situation ہے اور اس ساری situation میں ایک اور خبر سن لیں آپ کہ پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ مت ہوا انہیں گران سیٹ اپ جب آیا تھا بیس روپین انہوں نے اضافہ کر دیا تھا اب خبر پھر آ رہی ہے کہ مزید اضافہ ہونے والا ہے تھوڑے ہو سکتے ہیں چند گھنٹوں میں اضافہ کی خبر آپ تک پہنچ جائے کیونکہ پیٹرول پمپس پہ مالکان نے پیٹرول فروغ کرنا سلو کر دیا ہے یا بند کر دیا ہے اور لائنیں لگی ہوئی ہیں اس وقت لوگ پریشان ہیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ پریشان ہیں کہ پیٹرول نہیں مل رہا انہیں پتہ ہے جی پیٹرول مہنگا ہوگا تو پرانا سٹاک ہوگا وہ پھر مہنگا ہونے کے بعد بیچیں کہ تو دیڑی لگ جائے گی تو اپنی دیڑی کے چکر میں عوام بھی پریشان ہے اور عوام بچائے گی ابھی بھی پریشان ہے اور جب ملے گا تب مزید مہنگا ملے گا اور زیادہ پریشان ہوگی بہرحال یہ صورتحال ہے اللہ تعالی ہمارے لئے بہتر کرے اور اس ملک پر رحم کرے بہت شکریہ ویلوگ دیکھنے کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ